ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ نے یوٹیوب کی سب سے ساندار اور جاندار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے کیونکہ دوستو انڈیا نیوی ٹریٹس میں میٹسے لیٹیڈ کافی سوال چل رہے ہیں بچوں کے منہ میں کہ ہمارے ریزلٹ کب تک آ جائے گا کٹ اوف ہماری کیا جائے گی کٹیگری وائز ہمارے کتنے مانکس آئے کی ہمارا ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن میں نام آ جائے کیا کیا ڈوکیمنٹ چاہیے آپ میں ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن میں ریزلٹ کی ڈیٹ کیا رہے گی میڈیکل کی ڈیٹ کیا رہے گی یعنی من میں جو بھی سوال چل رہے ہیں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیتے ہیں سبھی سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے اگر دوستو آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اگزام فوریو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں کیونکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہی پر دیکھنے کو ملے گی اگزام فوریو چینل پر تو سب سے پہلے میں آپ کو ریزلٹ کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں آپ کی ابھی ابھی بہت بڑی خبر آئی ہے کیا آپ کی ریزلٹ کی ڈیٹ رہنے والی ہے پندرہ اکٹوبر بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ اکٹوبر تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا یا پندرہ اکٹوبر میں آ جائے گا جو بھی سوال چل نہیں ہے سب ہی کا جواب آپ کو ملتا رہے گا آپ کا ریزلٹ بہت ہی جلدی آنے والا ہے ریزلٹ کی ڈیٹ پندرہ اکٹوبر بتائی جا رہи ہے نوومبر میں آپ کا جو ہے دوکیمنٹ ویریفیکیشن وغیرہ اور میڈکل کرائے جائے گا دسمبر میں آپ کو جو ہے جوائننگ لیٹر ملنے ہی سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی ریزلٹ سے لیٹیڈ کافی بچوں کے سوال تھے ان کو تو جواب مل ہی گیا ہوگا پندر اکٹوبر میں آپ کا ریزلٹ بتایا جا رہا ہے تو دوستو ریزلٹ کی تو بات ہوگی اب بات کر لیں تے آپ کی مارکس کی کیٹیگری وائز مارکس آپ کے کتنے ہیں کہ آپ کا ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن میں نام آ جائیں اگر آپ جنرل کینڈیڈیٹ ہے اور 63 سے لے کر 65 نمبر آپ کے آ رہے ہیں تو ریڈی رہنا بنے ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے OBC کی بات کر لیں تے 60 سے لے کر 62 نمبر EWS کینڈیڈیٹ کے لیے 58 سے لے کر 60 نمبر اگر آپ SC کینڈیڈیٹ ہے تو 55 سے لے کر 57 نمبر آپ کے لیے سفیشنٹ ہوں گے اگر آپ HD کینڈیڈیٹ ہے تو 52 سے لے کر 54 نمبر بات کر لیں تے ایک سرویسمن کی ایک سرویسمن کے لیے 45 سے لے کر 47 نمبر PWD کے لیے 51 سے لے کر 53 نمبر اگر آپ PWD ویریفیکیشن کے لیے آپ ریڈی رہنا کیا کیا ڈوکیومنٹ چاہیے وہ بھی میں آپ کو یہی پر بتاؤں گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو فٹا فٹ سے سبھی لائک سیئے اور سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور چلیں گے ایکزام فوریو چینل کو بیل آئیکن کو اون کر لیں گے کیونکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہی پر دیکھنے کو ملے گی اب بات کر لیں تے آپ کی ڈوکیومنٹ ریکوائرمنٹ کی دوستو آپ کی کوئی بھی کٹیگری ہو جنرل OBC SCST سبھی کے لیے ڈوکیومنٹ آپ کے لیے ریکوائر ہے ٹینٹ کی مارک سیٹ سبھی کو لے کر جانا ہے اپنی ٹینٹ کی مارک سیٹ آپ لے کر جائیں آئی ٹی آئی کا سرٹیفیکیٹ آپ کا مانگا ہے تو سبھی کو آئی ٹی آئی کا سرٹیفیکیٹ لے کر جانا ہے کا سرٹیفیکیٹ لے کر جانا ہے جاتی پرمان پتر آپ کا مانگا ہے تو جاتی پرمان پتر سبھی لے کر جائے جاتی پرمان پتر بھی آپ کا سینٹر کا ہوگا اسٹیٹ آپ کا نہیں چلے گا کبھی آپ سوچے کہ اسٹیٹ کا لے جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو اسٹیٹ کا لے کر جائے گا اس کو باہر کر دیا جائے گا آئی ڈی پروف میں ان میں سے کوئی بھی آئی ڈی آپ کے پاس ہو آدار کارڈ ہو پین کارڈ ہو ٹرائیونگ لائسنس ہو ووٹر آئی ڈ ہو پاسپورٹ ہو کوئی بھی آئی ڈ آپ کے پاس ہو وہ لے کر آپ چلے جائیں جروری نہیں ہے کہ پاسپورٹ ہی لے کر جانا ہے جروری نہیں ہے کہ سبی کو پین کارڈ ہی لے کر جانا ہے ان میں سے جو آئی ڈ آپ کے پاس ہے وہ لے کر آپ چلے جائیں ڈومیسائل آپ کو لے کر جانا ہے مون لیواز پرمان پتھر آپ کا مانگا ہوا ہے تو سبھی کو مون لیواز پرمان پتھر بھی لے کر جانا ہے تو یہ ہو گیا آپ کی document requirement کی بات دوستو اب بات کر لیں تے آپ کی selection process کی انڈیا نیوی ٹریٹس مینومیٹ میں selection کس پرکار سے computer based online exam تھا سبھی کا online exam ہو چکا ہے جو بچے online exam میں پاس ہوں گے ان کا کرائے جائے گا document verification اور جو بچے document verification میں پاس ہو جائیں گے ان کا کرائے جائے گا medical medical جو ہے military hospital گورنمنٹ hospital دونوں کا ماننی ہے جس کا center جہاں پر آئے گا وہاں پر جا کر اپنا آپ medical کرا لیں medical کا criteria measurement میں آپ کو بتا دیتا ہوں medical میں لگ بگ آپ کا جو ویٹ ہے minimum ویٹ 45 kg مانگا ہوا ہے آپ کی eyesight جو ہے 6x6 مانگی ہوئی ہے اگر آپ کو چسمہ بھی لگایا تو اس میں بھی relaxation دے رکھا ہے 6x12 آپ کا مانگا ہوا ہے آپ کی کونی 15 degree سے زیادہ باہر نہیں نکلنی چاہیے آپ کو کوئی fracture وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے گھٹنے ملے ہوئے ہیں تو آپ کو باہر کر دیا جائے گا گھٹنے ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کچھ student پوچھ رہے ہیں کیا اس میں physical وغیرہ ہوگا race وغیرہ کرائی جائے گی ہمارے گھٹنے ملے ہوئے ہیں دوستو race وغیرہ کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے گھٹنے ملے ہوئے ہیں تو آپ physically اور medically fit نہیں ہو جس کے قرن آپ کو باہر کر دیا جائے گا ٹیٹو والے کافی بچے پوچھ رہے ہیں کیا کروائیں نکلوائیں نہیں نکلوائیں یا نہ نکلوائیں دوستو depend کرتا ہے آپ کے اوپر نکلوانا چاہیے آپ نکلوالیں نہ نکلوانا چاہیے نہ نکلوائیں کیونکہ notification میں کوئی جکر نہیں کر رکھا ہے ٹیٹو کے بارے میں اب مرضی ہے آپ کی نکلوانا چاہیے آپ نکلوانا چاہیے نہیں نکلوانا چاہیے نہ نکلوائیں تو یہ ہوگی آپ کی medical سے related بات ریزلٹ میں نے آپ کو بتا دیا پندرہ اکٹوبر آپ کا بتایا جا رہا ہے ریزلٹ کی ڈیٹ تو انڈیا نیوی ٹریٹس منمیٹ سے related سبھی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کوئی question کوئی doubt ہو تو پوچھ لیجیے کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو فٹا فٹ سے like کر دیں اپنے سبھی friends کے پاس share کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے exam for you چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن کو on کر لیں تاکہ جو بھی update ہوگی سب سے پہلے آپ کو یہیں پر دیکھنے کو ملے گی exam for you چینل پر تو دوستو اس ویڈیو میں ترے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت